بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی ملاقات ملیشیا میں ہوئی تھی دلکش ایک مارکٹ میں جاب کرتی تھی محراب ملیشیا گھومنے گیا تھا پہلی نظر میں دلکش کو دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں کھو گیا ہیے یہ گڑی بھلا دنیا میں اتنی خوبصورت لڑکی بھی ہو سکتی ہے دلکش کانٹر پر کھڑی تھی محراب اب جیسے ہی اپنے ہوش کھو چکا تھا سامنے مارکٹ سے غلاب کا پھول لیا کانٹر پر چلا گیا دلکش کے سامنے غلاب کا پھول رکھا دلکش آستہ سے بولی سر آپ صرف ایک غلاب خریدیں گے محراب نے دلکش کی طرف دیکھا ہاں کسی غلاب کے لیے یہ غلاب ہے محراب نے پیسے دیئے دلکش نے پھول پیک میں ڈال دیا محراب کی طرف بڑھا دیا محراب مسکرا کر بولا یہ پھول آپ کے لیے ہے میری طرف سے پہلا محبت کا گفت دلکش حیران ہو گئے پاس کھڑے سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے دلکش محراب کی طرف دیکھ کر غصے میں بولی آپ پاگل ہو گئے کیا محراب نے انکار سر ہلایا پاگل نہیں ہوا محبت ہوئی ہے آپ سے اتنے میں مارکٹ کے مینجر آگئے سر آپ یہاں سے ایسا نہیں کر سکتے آپ پلیس میڈم سے سوری کریں اور مارکٹ سے باہر نہیں کر جائیں محراب دلکش کی آنکھوں میں دی بولا ٹھیک ہے میں معافی مانگ لیتا ہوں مارکٹ کے باہر تو کر سکتا نہ اظہار اپنی محبت کا مینجر خموش رہا محراب نے سوری کیا دلکش خموش رہی دلکش کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا محراب غلاب کا پھول پہ ہی چھوڑ کر چلا گیا رات ہٹ بچ چکے تھے دلکش مارکٹ سے باہر آئی اپنی گاڑی میں پیٹھنے ہی لگی تھی کہ محراب اب پاس آ گیا بڑے بال خوبصورت موچے چھوٹی سی داڑی مسکراتا دلکش جانب دیکھنے لگا اب تو آپ کو پھول دے سکتا ہوں نا محراب آستہ سے بگوان سے ڈرے مسٹر کیا ہو گیا آپ کو محراب دلکش کی جانب دیکھنے لگا آپ مسلمن نہیں ہیں کیا دلکش آستہ سے بولی نہیں میں ہندو ہوں انڈیا سے ہوں محراب وہ دہ سا ہو گیا جیسے اس کے سپنوں پہ پانی پڑ گیا ہو آپ پلیز یہ پھول تو رکھ لیں دلکش نے پھول پکڑا خوش اب میں جا سکتی ہوں محراب آستہ سے بولا اپنا بہت سارا خیار رکھنا کل پھر ملیں گے اچھا سنیے کیا آپ اپنا نمبر دے سکتی ہیں دلکش کار میں بیٹھی پاگل انسان پتہ نہیں کہاں سے پیچھے پڑ گیا محراب اپنے ہوتل گیا ہائے ربا کتنی سونی کڑی لیکن ہے انڈیا دوسرا ہے بھی ہندو کوئی بات نہیں محبتندی ہوتی ہے دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی سر میں درد ہو رہا تھا بخار بھی تھا ایک صحت ٹھیک نہیں اوپسے اس پاگل نے دماغ خراب کر دیا آج بھی نہ کچھ کھائے سو گئے دوسرے دن وہ مارکٹ نہیں آئی محراب مارکٹ آ گیا لیکن دلکش نہیں تھی سب سے پوچھنے لگا وہ رڑکی نہیں آئی مینجر پاس آیا اسے سے بولا سر اگر آپ نے اپنی یہ گھٹیہ حرکتیں باندھ نہ کی نہ تو میں پلیس کو بکال کر لوں گا اب پلیس دوبارہ اس لڑکی کے لیے یہاں نہ آئے گا یہ آپ اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا محراب خموش ہو گیا اداس بیٹھا ہوا تھا پارک میں میرا ویزا بھی ختم ہونے میں صرف پندرہ دن باقی رہ گئے میں دلکش کو کھونا نہیں چاہتا دلکش کو ہم سفر بنانا ہے مجھے لیکن کیا کروں نہ اس کا نمبر ہے اور نہ ہی اس کا ایڈریس ہے کہاں سے ڈونڈو اسے نہ بوک لگ رہے تھی نہ سکون تھا عجیب سی بے چینی اور عجیب سی کیفیت تھی یہ محبت کا پہلا قدم تھا یہاں دل بے تخاشہ تڑپتا ہے روح بے چین ہو جاتی ہے دلکش کہاں جانتی تھی کوئی پاگل اس کی محبت میں تڑپ رہا ہے دلکش دوسرے دن مارکٹ آئی اس کو بہت تیز بخار تھا کانٹر پہ کھڑی تھی سرچکر آ رہا تھا مینجر پاس ہے میڈم آپ ٹھیک ہیں دلکش آستہ سے بولی بس کچھ دن سے بخار ہے مینجر بولا باس کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جاب سے نکال دیں اب بہت چھٹیاں کرتی ہیں دل کے شلکہ سا مسکرائی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں سر میں اب چھٹی نہیں کروں گی مینجر آستہ سے بولا اپنا خیار رکھنا مینجر گیا کہ محراب آ گیا یا میرے خدایہ دو دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا آپ کو پتہ ہے کہ میرا دل کی تک تڑپ رہا تھا آپ کی ایک جلک دیکھنے کے لیے میں تڑپ گیا تھا مجھے نہ رات کو نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے بس آپ کو دیکھنا کا دل کرتا ہے محراب بولنے جا رہا تھا دلکش خود کو سنبھالتے ہوئے بولی پلیز آپ مجھے تنگ نہ کریں میں آپ سے بحث نہیں کرنا جاتی اب چلے جائیے محراب کچھ کہنے لگا دلکش غصے میں بولی پلیز محراب خموش ہو گیا باہر چلا گیا اپنی کار میں بیٹھا تھا عجیب لڑکی ہے محبت کو سمجھتی نہیں چلو کوئی بات نہیں سمجھ جائے گی آٹھ بج کے باہر آئے تھی تب بات کرلوں گا اس سے محراب کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی مینجر پاس ہے میڈم دلکش باس کہہ رہے تھے آپ کل سے جاب پرنا آئیے آپ کو جاب سے نکال دیا دلکش کچھ کہنے لگی پھر خموش ہو گی اپنا بیگ اٹھایا غصے سے باہر آئی دلکش اپنی کار کی طرف جا رہی تھی کہ سر چکرانے سے گھر کی محراب دوڑتا ہوا پاس آیا کیا ہو آپ کو دلکش بے ہوش ہو چکی تھی محراب نے باہو میں اٹھایا اپنی گاڑی میں بٹھا لیا ہسپٹر لے کے گیا اور ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اس کو بہت تیز بخار بلیڈ پریشر بھی بہت لو تھا ڈاکٹر بولا آپ کا کیا رشتہ ہے اسے محراب پہلے خموش را پھر بولا وائف ہے میری ڈاکٹر محراب کی طرف دے کر بولا بھولا پر وہ انسان ہے آپ اچھا یہ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں آپ اسے لے کر آئیں دلکش بے ہوش پڑی ہوئی تھی انجیکشن وغیرہ لگائے گئے محراب پاس بیٹھ کے دلکش کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا ملائم سے خوبصورت بال چہرے پہ تھے اپنے ہاتھوں سے دلکش کے بال ہٹائے کتنا پیارہ بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر آگی دلکش کا چیک اپ کیا گیا محراب آسا سے بولا ڈاکٹر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے ڈاکٹر نے صلی دی نہیں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے کچھ ٹائم تک ان کو ہوش آ جائے گا آپ پریشان نہ ہوں رات کے بارہ بچ چکے تھے دلکش نے پانی مانگا محراب نے دلکش کو آواز دی دلکش دلکش نے آنکھیں کھول لیں جسم جیسے بے جان سا تھا سامنے محراب کھڑا تھا دلکش چلانا چاہتی تھی لیکن اتنی طاقت نہیں تھی جسم میں آستہ سے بولی مجھے کہاں لے کر آئے ہو محراب پاس بیٹھا پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا دلکش ہم ہسپٹل میں ہیں پاگل بے ہوش کر گر گئی تھی تم میں یہاں لے کر آیا ہوں شکر اللہ کا آپ کو ہوش آ گیا دلکش کچھ کہنے لگی اتنے میں ڈاکٹر آگی دلکش کا چیک اپ کیا کیا محسوس کر رہی ہیں اب آپ دلکش آستہ سے بولی اب کچھ ٹھیک ہوں ڈاکٹر محراب کی طرف دیکھ کر بولی میں کچھ میڈیسن لے کر دیتی ہوں اپنی وائیب کا خیال رکھا کریں دو دن بعد دوبارہ مجھے چیک اپ کروائیں ضرور ڈاکٹر چلا گیا دلکش محراب کی طرف دیکھنے لگی کیا بتایا تھا تم نے ڈاکٹر کو ہمارا رشتے میں محراب آستہ سے بولا چھوڑے اس بات کو چلو اب گھر دلکش بولی میں چلی جاؤں گی آپ چلے جائیں اب یہاں سے محراب مسکر آیا اب تو زندگی بر نہیں چھوڑ سکتا کوئی زد نہیں دلکش کو سہارا دیا چلیں میرے ساتھ دلکشی سے کیا کہتی اب وہ تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی محراب کے ساتھ گھڑی میں بیٹھ کر اور محراب سے کہنے لگے پلیز آپ مجھے میرے گھر چھوڑ دو دلکش جان چھڑوانا چاہتی تھی محراب سے لیکن جانتی تھی یہ سفر اب بہت لمبا ہونے والا ہے وہ نہیں جانتی تھی یہ محبت اس کے ساتھ آگے کیا کرنے والی تھی نہیں جانتی تھی یہ محبت سفر بہت کچھ دکھانے والا تھا محراب اسے ہوتل میں لے گیا دلکش خموش تھی محراب پاس تھا آپ کے لئے جوس لے کر آتا ہوں دلکش نے گھڑی کی طرف دیکھا دو بجرے تھے رات کے ابھی کیا ملے گا محراب آستا سے بولا سب کچھ مل جائے گا دلکش بولی نہیں مجھے کچھ نہیں پینا بس مجھے سونے دیں نیند بہت آئی پلیز آپ مجھے سونے دیں دلکش کو محسوس ہوا کہ محراب ایک اچھا لڑکا ہے بہت پیار کرنے والا خیال کرنے والا وہ کہیں نہ کہیں چانے لگی تھی دلکش شہران ہو کر بولنے دیکھنے لگی محراب آپ کہاں جا رہے ہیں محراب نے دلکش کی جنب دیکھا میرا ویزا ختم ہو گیا ہے آج شام پانچ بجے میں پاکستان واپس جا رہا ہوں دلکش نے جب سے سنا تو نہ جانے کیوں دل اداسہ ہو گیا تھا محراب کیا آپ رکھنے سکتے ہیں محراب نہیں دلکش کی آنکھوں میں دیکھا کس کے لئے رکھوں آپ سے محبت ہوئی تھی آپ نے بھی میری محبت قبول لیں کہ دلکش خموش ہی ہوگی اچھا سنو اپنا خیار رکھنا اب بہت اچھی ہو دعا ہے آپ کو کوئی اچھا سفر ہم سفر ملے پتہ دوبارہ ہماری ملاقات نہ ہو دلکش خموش تھی محراب پاس آیا اچھا یہ بتاؤ اب ہیلتھ کیسی ہے دلکش کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نہیں جانتی مجھے کیا ہوگا ہے لیکن مجھے آپ کا چھوڑنا برداشت نہیں ہوگا محراب آستہ سے بولا مجھے ایک دن جانا ہی تھا دلکش نے محراب کا ہاتھ تھام لیا یہ محبت ہے یا کچھ اور آپ سے جدہ نہیں ہونا چاہتی میں کہوں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں زندگی بار تو محراب کوئی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے خوابوں کو منزل مل گئی دلکش نے نہ جاتے ہوئے بھی محراب کا ہاتھ جملیا محراب نے ماتھی پہ بہوسہ کیا تم ہاتھ تھام لو تو وعدہ کرتا ہوں کبھی چھوڑ کرنی جاؤں گا دلکش کو محراب کی اس محبت پہ رشک آ رہا تھا دلکش نے محراب کی طرف دیکھا کتنی خوش قسمت ہوں میں مجھے بہت چانے والا انسان ملا محراب نے دلکش کا ہاتھ تھام لیا محراب بولا دلکش میں واپس پاکستان جا رہا ہوں تب ہی واپس انڈیا چلی جاؤ گی تم کو پاکستان کا ویزا بیجوں گا ہم پاکستان میں دوبارہ ملے گئے دلکش نے محراب کا ہاتھ مضبوط سے تھاما محراب مجھے چھوڑ تو نہیں دو گئے اب چند ہی دنوں میں آپ کے نام میں نے اپنی زندگی لکھ دی یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا میں خود نہیں جانتی بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے بینہ اب میں جی نہیں سکوں گی محراب بولا پریشان نہ ہو ہم پھر ملیں گے اب ہم کو کوئی جدہ نہیں کر سکتا ائرپورٹ پہ کھڑے تھے دلکش نے سینے سے لگایا رونے لگی محراب میں انتظار کروں گی میں بھی کچھ دنوں میں انڈیا واپس لوڑ جاؤں گی میری محبت کا مان رکھنا محراب نے ماتے پہ بوسا کیا اپنا خیار رکھنا ہم بہت جلد ملیں گے پھر دیکھتے دیکھتے محراب نظروں سے اوجل ہو گیا محراب پاکستان پہنچ گیا وہے لہور کی خوبصور سڑکوں پہ تھا گار سب سے ملا بہت سب خوش تھے محراب کی آنکھوں میں اب صرف دلکش کے خواب تھے ادھر دلکش انڈیا واپس جانے کی تیاری کر رہی تھی محراب میسج کیا میری دلکش کیا کر رہی ہے دلکش پیار سے بلی اداس ہوں انڈیا آگی ہوں لیکن آپ کے بینہ اب دل نہیں لگ رہا اب جلدی کچھ کرے نا میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی محراب محبت بڑے انداز میں بولا میری جان تم اپنے ڈاکومنٹس بیجو میں ویزا اپلائے کرتا ہوں دلکش کہنے لگی آپ انڈیا نہیں آسکتے محراب نے لمبی سانس لی نہیں دلکش انڈیا کے حالات اچھے نہیں ہیں میں وہاں نہیں آسکتا بس میں آپ کا ویزا اپلائے کرتا ہوں آپ آجائیں دلکش اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ماں پاس آئی دلکش تمہارے پپا نے ایک رشتہ دیکھا ہے پندٹ کا بیٹا ہے اجے کمار نام ہے اس کا تم لڑکے سے مل لو ہم بات آگے بڑھیں دلکش نے ماں گھر دیکھا ممہ آپ میرے لئے کوئی رشتہ نہ دیکھیں مجھے میرا جیون ساتھی مل چکا ہے ماں پاس بیٹھی کون ہے وہ وہ اپنی ذات کا ہے نا ذات پاس کیا کیا ہے اس کی دلکش آسدہ بولی ماں ماں وہ پاکستان کا ہے مسلم ہے ماں گھسے سے بولی رام رام یہ کیا بکواس کر رہی ہو اپنی زبان بند کر لو ورنہ میں چلی جاؤں گی چپ ہو جاؤ دلکش بولی ممہ میں نے پہلی بار کسی مرد کو اتنا اچھا پایا وہ عزت کرنے والا محبت کرنے والا وہ کہتا ہے اس کے اسلام میں عورتوں کا مقام بہت بڑھا ہے وہ مجھے شہزادی کہتا ہے ممہ جان ممہ غصے سے بولی تم باولی ہوگی ہو کیا یہ کیسی باتیں کر رہی ہے دلکش بولی یہی سچ ہے میں اب محراب کے بینہ نہیں رہا سکتی ماں خموش ہو گئی ماں ڈرکتے ہو بولی پولیس کو پتا چل گیا تو تم کو مار ڈالیں گے اپنی سبھان پرند کر دے دلکش دلکش اب کہاں جی سکتی تھی محراب کے بینہ عشقی ہے اب اپنے دل میں محراب کا دبانہ ہو چکا تھا وہ محراب کے بینہ اب سانس بھی نہیں لینا چاہتی محراب کو فون ملائے میری جان جلتی کچھ کریں گھر میں والے میری شادی کی بات کریں مجھے بہت ڈر لگ رہے اب میرے ساتھ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے محراب نے تسلیل دی کچھ نہیں ہوگا تم پریشان نہ ہو میں نے مر کر بھی تم سے جدا ہونے کا نہیں سوچا میری بات ہوئی تھی امبیسی میں میں جلد ویزر آ جائے گا دلکش کے باپ کو پتا چال گیا دلکش کسی مسلم لڑکے سے محبت کرتی ہے باپ ہندو بھرم تھا وہ مسلمانوں کے سخت لاب تھا وہ دلکش کو مار بھی سکتا تھا دلکش کی ماں اسے کہنے لگا کل اسے کہو میرے ساتھ مندر چلے وہاں پندت تھی اس کو گنگا شنانگ کرائیں گے اس کو پویتر کریں گے اس کے دل میں مسلمان کی محبت دلکش نہیں جانا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا مندر میں گئی سب کے سامنے اس پر گنگا کا پانی ڈالا گیا نہ جانے کیا کیا مندر پڑے گئے دلکش کی آنکھوں میں صرف محراب کی تصویر تھی مند میں سوچ رہی تھی محراب اب مجھے بچا لو میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی ادت دلکش کے باپ نے فیصلہ کر لیا تھا کل صبح ہی اس کو کسی بھی پندت کے لڑکے کے ساتھ بیادیں گے دلکش اب بہت پریشان ہو گئی تھی گھر آگئی محراب کو فون ملانے لگی نمبر بند تھا رونے لگی محراب اب مجھے بچا لو کہاں ہو رات کے بارہ بج گئے تھے وہ بہت پریشان تھی سانس بند ہو رہی تھی رو رہی تھی کیا کروں کہاں جاؤں محراب کہاں ہے اتنے میں میسیج آیا دلکش نے موبائل دیکھا محراب کا میسیج تھا میجان آج صبح چار بجے کی ٹگر سے آپ کی ٹیل گھڑی لہور آئے گی میں تم کو لہور ملوں گا جلدی سے ریلوے سٹیشن پہنچو دلکش نے کے چہرے پہ مسکرات چھاگی سب سو رہے تھے جلدی سے اپنا ضروری سمان لیا وہاں سے باغ لکھ لی پیدر چلنے کے بعد کچھ دور پہنچی تھی کہ ایک رکھیا والا ملا ریلوے سٹیشن پہنچ کی ریلوے سٹیشن پہنچتے ہی ریلوے گاڑی میں سوار ہوئی ادھر گھر والوں کو بھی پتا چل گیا تھا دلکش گھر چھوڑ کر چلے گئی چند لفاظ لکھے میں اس مذہب میں جا رہی ہوں جس میں عورت کو غلام نہیں سمجھا جاتا باپ نے جب پڑا تو کہنے لگا دلکش آج ہمارے لیے مار گئی ریل گاڑی چل پڑی وہ بے چین ہو رہی تھی انڈیا کی دھتی کو آخری بار دیکھا آنکھوں میں آنسو تھے لاہور کی طرف سفر شروع ہو گیا خوش بھی بہت تھی محراب سے بننے کی چند گھنٹوں کے بعد آواز سنائی دی ہم لاہور سٹیشن پہ پہنچ چکے تھے نگاہیں محراب کو تلاش کر رہی تھی گاڑی سے اتر کر باہر آئے سب کچھ عجیب سا تھا اس کی سم بند ہو چکی تھی ہاتھ میں بیگ پپرا ہوا تھا کسی سے ممبائل لے کر محراب کو فون کیا محراب لہور میں پہنچ چکی ہوں محراب مسکرا کر بولا میری جان تم باہر کی طرف دیکھو میں آتا ہوں اپنا خیار رکھنا پریشان نہ ہونا میں ٹرافک میں فسا ہوں دلکش باہر کی جانب آئی بھوک بھی لگ رہی تھی گیارہ باج گے بیگ نیچے رکھا محراب کی راہ دیکھنے لگی پھر کچھ یوں ہوا کسی نے اس کا بیگ چوری کر لیا اس میں ممبائل بھی تھا دلکش چیخنے لگی میرا بیگ کس نے چرا لیا مہراب کا نمبر بھی چلا گیا اب میں کیا کروں ادھر محراب بھی ابھی تک ٹرافک میں فسا ہوا تھا دلکش انتظار کر رہی تھی محراب ریل ویسٹیشن پہنچا لیکن دوسری جنب تلاش کرتا رہا کہاں چلی گئی ہے کیسے رابطہ کنوں اس کے ساتھ سام کے چار بچ چکے تھے دلکش تھک ہار کر باہر روڑ پہ آگئی تھوڑا دور جا کر ایک جگہ پہ بیٹھ گئی بہت عداس تھی ادھر محراب ریل ویسٹیشن پہ تلاش کر رہا تھا دلکش کہاں ہو میری جان اندیرہ ہو چکا ہے محراب تھک گیا تھا دلکش سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی محراب کہاں ہو میں کیسے تلاش کروں آپ کو گاڑیاں پاس سے گزر رہی تھی محراب وہاں سے اٹھی چلنے لگی تھوڑی دور گئی تو ایک ہوتل کے پاس جا کر بیٹھ کی نمبر بھی یاد نہیں تھا محراب میں کیا کروں وہ ہوتل کے پاس بیٹھی رو رہی تھی ہوتل میں بیٹھی ایک لڑکی دلکش کو دیکھ رہی تھی وہ دلکش کے پاس آئی کیا ہوا کیوں رو رہی ہو آپ دلکش نے اس لڑکی کی طرف دیکھا آستا سے بولی میں انڈیا سے آئی ہوں کسی نے میرا بیگ چوری کر لیا میرا موبائل اس میں تھا ساری بات بتائی لڑکی نے خوصلہ دیا میرا نام شبنم ہے تم پریشان نہ ہو چلو میرے ساتھ دلکش بولی نہیں میں محراب مجھے دونتے ہوئے آئیں گے شبنم بہت پیاسے بولی ہم آپ کو آپ کے محراب تک پنچا دیں گے پریشان نہ ہو اتنے میں ایک لڑکا آیا اب بھی کیا ہوا شبنم نے بتایا یہ دلکش ہے اپنے دو اس کو ڈونڈ رہی ہے شہزاد شبنم کا بھائی تھا دونوں نے دلکش کو حوصلہ دیا وہ تینوں ریلوے سٹیشن گئے محراب کو تلاش کرنے محراب ان کے پاس سے گزر گیا کار پہ محراب تھک ہار کر واپس سے لگیا دلکش رو رو کے براحل کر لیا تھا شبنم نے دلکش کو سنبالا ہمارے سطھ ہمارے گھر چلو رات کافی ہو چکی ہے ہم مل کر محراب کو ڈونڈیں گے پریشان نہ ہو شہزاد نے بھی حوصلہ دیا دلکش کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ ان کے گھر چلے گئی وہ بہت اچھے تھے انہوں نے دلکش کا بہت خیار رکھا ادھر محراب دلکش کی تصویر لیے اسے ڈونڈنے لگا دلکش کہاں چلے گئی ہو دلکش ہار رہی تھی محراب کے بینہ شہزاد پاس آ گیا دلکش پریشان نہ ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ آخری سانس تک تمہارا ساتھ نہ باؤں گا دلکش خموشی رہی آسا سے بولی مجھے محراب کے پاس جانا ہے چار ماہ گزر گئے دلکش بہت بیمار ہو چکی تھی محراب کے بینہ رو رو کے اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی کھانا پینہ بھی چھوڑ دیا شبنم کی امیابو بہت پریشان ہو گئے دلکش کو کچھ نہ ہو جائے ہاؤسپیٹل لیکر گئے دلکش حداس بیٹھی تھی محراب کہاں گئے شبنم میں پیار سے کہا ہو مل جائے گا دلکش حمت رکھو دیکھو پاگل تم نے اپنا کی حال نہ رکھا اور تم کیسے اس کو تلاش کرو گی اس حالت میں تم کو دیکھے گا تو کیا کہے گا دلکش خموش تھی اتنے میں سامنے نظر پڑی ہاتھ میں تصویر لیا کسی سے پوچھ رہا تھا اس کا محراب تھا دلکش نے محراب کو دیکھا چیخ نے چلانے لگی لیکن آواز باندھو گی پھر زور سے آواز دی محراب دلکش کھڑی ہو گی محراب نے دیکھا اس کی دلکش دلکش چیخ چیخ کرونے لگی محراب دوڑتا ہوا آیا دلکش محراب کے گلے لگ کے بچوں کی طرح بلکنے لگی اور کہنے لگی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈونڈا کہاں کہاں تلاش نہیں کیا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ ایک پل کو اب جدا نہیں ہونا چاہتے تھے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے میر جانا اب خود سے جنار نہیں کروں گا دلکش کو بھی اپنے گھر لے گیا لیکن شبنم کے اب میابو نے کہا دلکش ہماری بیٹی ہے شادی کے وقت رخصتی ہمارے گھر سے ہو گئی محراب مسکرا کر بولا جی انکل بلکل آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے میری دلکش کا اتنا خیار رکھا سب بہت خوش تھے لیکن شہزاد اداس تھا شاید اسے دلکش سے محبت ہوگی تھی وہ دلکش کو خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن خموش تھا دلکش محراب کے گھر کے سب سے ملاقات ہوئے سب نے بہت پیار دیا دلکش کو اپنے سب چاہنے والے تھے جلدی سے دونوں کی شادی ہوگی دلکش نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا رخصتی شبنم کے گھر سے ہوئی دونوں بہت خوش تھے آخر دونوں کو منزل مل گئی تھی وہ بہت خوش تھے محراب نے محبت سے دلکش کو نماز پڑھانا سکھائی اس کو اسلام کی خوبصورت باتیں بتائیں دلکش کو ایک سکون سا ملتا تھا وہ پانچ وقت نماز پڑھنے لگی زندگی بہت خوبصورت ہونے لگی دونوں ایک دوسرے کی سانس میں سانس لینے لگے دلکش کو شہزادی بنا کر رکھا محراب نے کبھی لیٹ آتا گھر تو دلکش بوکی انتظار کرتی رہتی محراب کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گے محراب بھی تو بہت عزت کرتا اپنے دلکش کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا جو کبھی سردرد بھی ہوتی تو تڑپ جاتا ہائی یہ محبت کے سفر زندگی میں بہت چھوٹی سی محبتوں کی زندگی جنسی بن جاتی ہے جو بہت قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے ابھی شادی کو پانچ ماہ گزری تھی پھر ایک قیامت گزری ان پر محراب بائک پہ جا رہا تھا ایکسیڈنٹ ہوا اور موکے پہ ہی دم توڑ گیا جب یہ خب دلکش کو ملی تو پاگل ہوگی دلکھ و خموش میت کے پاس بیٹھی رہی مسکرا کر بوجی بہت تنگ کرتے ہو محراب ملیشیا میں بھی ایسے تنگ کرتے تھے جب گم گئی تھی تب بھی ایسی کیا مجھے پتہ ہے بس مجھے ستانہ آپ نے آٹھ اٹھ جائے مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھائیں گے ہاتھ مو دو کر کھانا کھا کر بٹھیں گے محراب آ جائیں اب سب رو رہے تھے محراب پاگل ہو چکی تھی پل میں زندگی بدل گئی تھی کیا سے کیا ہوگی تھی دلکش کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ محراب اب نہیں رہا وقت گزرنے لگا سب نے کہا دلکش شادی کر لے محراب کو گزرے ایک سال ہو گیا تھا دلکش اب مر جانا چاہتا تھی بس پاگل سی ہو گئی تھی پھر شبنا وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی دلکش کو شہزاد پاس آیا دلکش کو بہت سمجھا لیکن محراب کو قبول رہی تھی سات سال گزر گئے آج بھی محراب کی یاد میں تھی شہزاد بہت پیار کرتا تھا دلکش سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا سب نے بہت سمجھا دلکش کو شہزاد سے شادی کر لو زندگی کیسے گزرے گی وہ مجبور تھک ہو گئی تھک ہار کر ہاں کر دے شادی کی تیاریاں ہونے لگی شہزاد بہت خوش تھا مہندی ہوئی سب بہت خوش تھے دلکش محراب کی تصویر دیکھ رہی تھی وہ وقت یاد آیا جب ملیشیا میں پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ شرارتی سا زدی سا بہت خیار رکھنے والا کیسے اس نے اس کو پھول دیا تھا پھر بمارڈ ہوئی جب تھی کتنا خیار رکھا تھا وہ مسکرہ رہی تھی محراب کو یاد کر کے پھر محراب کی تصویر کو ہونٹے سے لگا لیا اور روح پرواز کر گی آنکھیں کھلی تھی سامنے محراب کی تصویر تھی میری جان محبت میں صرف کسی ایک کوئی ہو کر رہتے ہیں محبت میں ملاوٹ نہیں ہوتی میری محبت صرف محراب کے لئے تھی اس سے شروع ہوئی تھی اس پر ہی ختم ہوئی سب معاف کر دینا مجھے محراب نے میں زندہ تو رہ سکتی تھی جی نہیں سکتی تھی میں محراب کے پاس جا چکی ہوں مجھے سب معاف کر دینا شہزاد شب نم سب گھر والے دلکش کے پاس کھڑے تھے وہ شہزاد کے پاس جا چکی تھی ہائی یہ محبت یہ پیار یہ فائن ایسی محبت بہت نصیب والوں کو ملتی ہیں کبھی کوئی اپنی محبت سے جدا ہو اپنا بہت سارا خیار رکھیں